نمشکر دوستو دوستو میرے یوٹیوب چینل ارون مہتا کوالٹی ٹاک میں آپ کا ایک بار کی سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو کاشمیر میں ایک سی اے کولڈ سٹور میں سی اے ایپل نکلنے کے بعد جو آٹومیٹک ایپل کی لائن ہوتی ہے اس میں ایپل کو کس طرح چلا کر کے مارکیٹنگ یوگ بنایا جاتا ہے اس کا لائیو ڈیمونسٹیشن دکھانے جا رہا ہوں دوستو یہ لائیو ڈیمونسٹیشن میں آپ کو ہر اسٹیپ میں کیا کیا ہو رہا ہے سب آپ کو دکھاؤں گا ہم شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپل کی جو بینز پورڈ سٹور سے نکالے گئی ہیں وہ آٹومیٹیکلی روبوٹ کے تھرو اس کو اٹھایا گیا ہے بلکل ایکجیکٹلی جس جگہ پہ وہ رکھے ہوتے ہیں بینز وہیں یہ روبوٹ پہنچ کر کے اس کو اوپر لفٹ کرتا ہے لفٹ کر کے آگے کی طرف بڑھتا ہے جس کے نیچے ایک وارٹ ٹینک ہے دوستو اب آپ دیکھیں گے کی کس طرح یہ بین آٹومیٹیکلی اس وارٹ ٹینک میں دھیرے دھیرے نیچے آئے گی یہ دیکھئے نیچے آ رہی ہے اور نیچے آنے کے بعد آٹومیٹیکلی یہ ٹرن ہو جائے گی جس اس کا سارا ایپل جو ہے پانی میں سما جائے گی یہ دیکھئے سارا کا سارا ایپل ایک بین جس میں لگ پک تین سو کڑو ایپل ہوتا ہے یہ سارا بین نے اوٹا کر کے اس پانی میں ڈال دیا اور اب یہ بین واپس اسی اینگل پر پہنچ کر پیچھے جا کے اپنی جو اس کی جگہ ہے اس جگہ پر کھالی بین کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد نئی بین سیم کام کریں گے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ ایپل کی واشنگ ایپل کو واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ایپل آرگسٹ کیا جاتا ہے دوستو اوپر فارمر کئی طرح کے پنجی سائٹ سپری کرتا ہے بیماریوں کی روک کھام کے لیے اور اس کے علاوہ ایپل میں کافی گندگی ہوتی ہے بارش آتی ہے برسات آتی ہے تو ایپل کے اس ٹیم پوشن میں بھی کافی کالا پن ہو جاتا ہے اور ایپل گندہ ہوتا ہے تو یہ جو پروسس ہے واشنگ کی اس سے ایپل پانی کے اندر روکتا ہے روکتا ہے اور اس کی جو کلیننگ ہے وہ ہوتی رہتی ہے دوستو اس پانی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پنجی سائٹ بھی ملایا جاتا ہے جس سے کہ وہ اچھی طرح سے اگر کوئی انفیکشن رہ گیا ہے وہ بھی دو ہو جاتا ہے دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پروسس جو ہے ایپل کلیننگ کی جا رہی ہے اس لائن دوارا وارٹر اسپری آٹومیٹکلی وارٹر اسپری پڑکتیجی سے ہوم گھوک کر کے ایپل کے جو ایپل رولرز کے اوپر آپ کو دکھ رہا ہے یہ رولرز دیرے دیرے گھوک کر رہے ہیں اور ایپل پڑکتیجی سے اس کے اوپر پانی کا اسپری ہو رہا ہے تو یہ ایپل کشاروں طرف سے اچھی طرح سے ہیلے ہو رہے ہیں اور ساف ہو رہے ہیں اس پر کوئی بھی گندگی نہیں بشتی ہے سارا ایپل ساف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایپل دیرے دیرے رولرز پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پانی کی جو اسپری ہے اسپری کافی تیج ہوتا ہے جسے کہ ایپل کو کوئی بھی گندگی نہیں بشتی ہے دوستو اب اگلا سٹپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے سورٹنگ آف ایپل ایک کنویئر بیلٹ ہے دھلنے کے بعد ایپل گھونتے ہوئے اس بیلٹ جس کی نبائی لگا دو ڈھائی میٹر ہوتی ہے اس کے دونوں طرف لیور کڑی ہوئی ہے اور اس کا کام ہے کہ اس میں سے اگر اس کو کوئی بھی ایسا فروٹ کو داگی ہو ایسا فروٹ جس میں کوئی روٹنگ ہو روٹ سڑ گیا ہو یا کوئی خراپی سورس کو یہ ورکر اپنی پہنی نگاہ سے پک کرتے ہیں اور پک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ میں ایک انڈیٹ دیا گیا ہے اس کے اندر ٹاپ دیتے ہیں جہاں سے یہ واپس کٹھا ہو کر کے ایک بین میں چلا جاتا ہے جہاں سے اس کو فینک کیا جاتا ہے یہ ورکرز بڑی پہنی نگاہ سے اپل کو دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں خراپی اس کو نہیں جا رہا ہے اپل روٹیٹ ہو رہا ہے ان کے سامنے تو یہ اپل کے پورا فی سسٹر بھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں گے اگری پروسس اس لائنگ کے اوپر پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرائنگ آف اپل اب یہ اپل پانی کے اندر بھیگنے کے بعد سپری وارٹر چلنے کے بعد اچھے درے ساکھ ہو گیا اب اس کو سپائے آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیمبر ہے جس میں ہوت ایئر اوپر فینس لگے ہوئے ہیں دس بارہ فین ہوتے ہیں اس میں بیٹر ہوتا ہے جس کو گرم ہوا فیکتا ہے یہ اپل سارا اس چیمبر کے اندر دیکھے جا رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چیمبر یہ اندر چیمبر پورا رولر کے اوپر چل رہا ہے گھوم رہا ہے اور یہ ہائی ویلسٹی کے وان ایئر اس میں پاس کی جاتی ہے اور یہ لگ بگ پانچھے میٹر لنبا چیمبر ہے اور یہ پانچھے میٹر کی جب دورنگ تے کرتا ہے ایک گھوم در ہوتا ہے ایک گھوم در ہوتا ہے سوک کر کے یہ گھوم دوسری در سے بہا نکل جاتا ہے دوستو یہ پروسس اس لیے بھی جلوری ہے کی ایپل کو دھونے کے بعد اس کا سوکنا بہت ضروری ہے کی تب تب آپ کو کٹن میں پیک کرتے ہیں تو آپ گیلا ایپل پیک نہیں کرسکتے ہیں آپ کو ایپل کو سوکا کرکے پیک کرنا ہوتا ہے دیکھئے اس لائن میں آپ کو سائٹ سے دیکھ رہی ہے نمبر پانچ سی میٹر ربی لائن ہے اس میں سینس لگے انہیں اور یہ ایپل سوکنے کے بعد دیکھئے باہر آ گیا بڑی تیجی سے لائن چل رہی ہے اور کب یہ باہر آ رہا ہے تو ہر جو لائن ہے اس کے پیچ میں آپ دیکھ رہی ہے یہ برش اس ایپل کو بھردر اس کو ساف کر رہے ہیں اس میں ایک چمک پیدا کر رہا ہے اندرش کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپل کوئی گیدہ پن ہے وہ بھی ساف ہو جائے پسیدہ اپل سوکے بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس برش سے اپل میں شائن ڈبلپ ہو کر رہا ہے اس کے بعد اپل دیکھئے اوٹومیٹک سائز گریڈنگ تو دیکھئے وہاں سے اپل چل کے سیدھا لائنز میں آپ دیکھ رہے ہیں لگ لگ تین چار تین لائن میں جا رہا ہے اس میں کپس بنے ہوئے ہیں ان کپس میں اوپر اپل دینوں لائنز میں دکھر رہا ہے اب یہ اپل آٹومیٹک سائز گریڈنگ ہو جائے ہیں اس لائن میں پندرہ آوٹریٹ ہے وہ پندرہ آوٹریٹ ہے آئیٹ سائیڈ میں ہے اور وہ آوٹریٹ آلگ آلگ گریڈ کے اوپر سیٹ کھئے گئے ہیں اس کے اندر آپ کارر گریڈنگ اور سائز گریڈنگ دونوں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں سائز آپ سمال، میڈیم، لارج، ایکسٹر لارج کوئی بھی سائز آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں ویٹ کے ساتھ سے جو بھی آپ کو ویٹ شاہیے وہ اس ویٹ کا پٹکولر سائز اس آوٹریٹ میں جا کے گرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ میں جو آوٹریٹ ہے اس میں ایک انویر بیٹ لگا ہوا ہے اور وہاں سے اس پٹکولر سائز کا ایپل وہاں پر گر جاتا ہے اور وہاں اس بیلٹ میں چل کے یہ دل آگے بڑھتا ہے اور آگے آپ دیکھیں گے ان آوٹریٹ کے باہر جو اب نیلے رنگ کی بیلٹ دیکھ رہے ہیں اس میں اینڈ میں اس پوری لائن میں تین چار جگہ ورکنگ اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں ریبر کھڑی ہوتی ہے اور ان ایپل کو ایک ایک ایپل کو پک کر کے اس کو پیکنگ کی جاتی ہے تو ایک ایک جو آوٹریٹ ہے اس میں تین تین ورکنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو اگر چودہ پندرہ آوٹریٹ ہیں تو اس میں ہر جگہ دو دو تین تین ورکنگ سٹیشن رہا کے تو تیس سے چالیس جگہ ورکنگ سٹیشن ہوتا ہے جہاں پر ایک ایک دو دو ریبر ہوتی ہیں ایک ایک ایپل کو پک کر کے باکس میں کارٹن پیک کر دی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پینل ہے ورکنگ سٹیشن ہے یہ پورا کنٹول پینل ہے جہاں سے اس پوری لائن کو آپریٹ کیا جاتا ہے کیا سائز کیا جائے لائن کی سمی بڑھانا ہٹانا آرومیٹک جو بین سسٹم ہے اس کو ایڈجس کرنا اور سائز کو چینجز کرنا کلر کتنا رکھنا ہے اس کو ایڈجس کرنا اور یہ سارے کام اس کنٹول پینل سے ہوتی ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ورکرز ایک پٹکلر لائن ہے کنویئر بیٹ ہے جس میں دو تین جگہ پہ ورکرز کے ورک سٹیشن ہے وہ اس لائن میں جو ایپلز ہیں ان میں سے ایک ایک ایپل کو پک کر کے کارڈ ووڈ کارٹن بنا رہے ہیں دیکھیں کتنی فاسٹ ہیں یہ ورکرز یہ یہاں پر دو تین کام کرتے ہیں کلر گریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ کلر گریڈنگ اس لائن میں ابھی آپ نے دیکھا صرف سائز گریڈنگ ہو رہی تھی کلر گریڈنگ میں نکھ ہی جا رہی ہے تو کلر گریڈنگ کر کے اور اس کے علاوہ اگر کسی ایپل میں کوئی بھی نکس ہوتا ہے کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کو یہ الگ گریڈ میں ڈال دیتے ہیں صرف اچھا ایپل جو گریڈ وہ پیک کر رہے ہیں اگر پریمیم گریڈ پیک کر رہے ہیں تو اس میں کسی بتانے کا ڈیفیکٹ نہیں ڈال دے اور جو کلر ہے اس میں نبی پرسنٹ سے اوپر رکھا جاتا ہے اگر یہ ورکر فینسی پیک کر رہے ہیں پھر تو اس میں تھوڑا ہلکا فرکا ڈیفیکٹ ڈالا جاتا ہے اور کلر پرسنٹیں بھی ستر سے نبی پرسنٹ کے بیچ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تیسہ گریڈ ہوتا ہے اس کے نیچے کا بھی گریڈ اس میں کی ڈیفیکٹی پریڈیوٹس اور لیس کلر کا بھی دیو چل آ جاتا ہے دوستو ہر طرح کا اپل ہر کورٹی کا اپل بکتا ہے اسی کے ساب سے اس کا ریٹ تہہ ہوتا ہے یو پریمیم کورٹی اپل ہوتا ہے اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور فینسی کا اس سے کم ہوتا ہے اور بھی گریڈ کا کلر کا ایک اپنا ایمپورٹنس ہے جتنا ایپل میں کلر زیادہ ہوتا ہے اس کا مارکٹ میں پرائز اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو اب کارٹن بن رہا ہے یہ فائی پلائی کارٹن ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پروپر کلر پروپر ایڈجسٹمنٹ سب سے پر نیچے کھاری ٹری رکھا جاتا ہے اس کے اوپر ایپل کی ایک لیئر دوسری ایپل کا ٹری رکھا جاتا ہے دوسری لیئر آپ دیکھیں اس کے اوپر لیبلنگ کی جا رہی ہے کتنی فورتی سے کتنی تیجی سے یہ ورکر اس ایپل کے ہر ایپل کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوالٹی کے لیبل لگا رہا ہے یہ لیبل لگنے کے بعد اس کے اوپر وہ ایک فوم شیٹ لگائے گا اور کارٹن کے دھکن کو بند کر کے کلر رکھ دیا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ اس نے ایپل کا باکس بنا دیا اب یہ باکس کو بند کر کے دوسرا ورکر اس کو بند کرے گا اور اس کو باکس کو سیل کرے گا یہ دیکھیں یہ باکس اٹھا دیا اور اب اس کو ٹیپ سے ٹرانسپرین ٹیپ سے اس کو بند کر کے سیل کر کے اس کو پیلٹ آئیزشن کر دیا گیا پیلٹ ہے جس میں کی تیار باکسیں رکھے گئے ہیں وہاں اس نے اس باکس کو رکھ دیا دوستو یہ دیکھ رہے ہیں اب تیار ایپل کی فوٹو ہے یہ ایپل اس باکس کے اندر پیک کیا گیا ہے یہ ٹاپ کوالٹی پریمیوم کوالٹی کا ایپل ہے اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں لوڈنگ تیار باکس جو ہیں دیکھیں لوڈ کیے جاتے ہیں ایک ٹرک کے اندر دوستو سی اے کا ایپل بیسے جانا تو چاہیے ریفر وین میں لیکن ریفر وین میں چونکہ کھرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے ایک نئی ٹک جو ڈبلپ کی گئی وہ ہے کی چونکہ اپل اول شوٹ سے نکلا ہے اس کا پلپ ٹیمپریچر دو تین ڈگری ہے تو اس کو فوم شیٹ لگا کر کے دیکھیں اس ٹرک کے اندر باٹم میں اور دونوں طرف فوم شیٹ لگی ہے اور اندر اس میں ایک ایک باکس سلیکے سے لگا کر اس کی سٹیکنگ کی جا رہی ہے تو فوم شیٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بارہ چوبیس گھٹے تک کہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹیمپریچر مینٹینڈ رہتا ہے تو اس طریقے سے بینا ریفر وین میں بھیجے ہوئے بھی آپ اس ٹیکنک سے ایپل کو ڈسپیچ کر سکتے ہیں یہ گاڑی دلی کے لیے لوڈنگ ہو رہی ہے وہ دیکھیں ہم نے اس کو جب ٹیسٹ کیا تو یہاں پر ایپل کا جو پلپ ٹیمپریچر تھا لگبک چار ڈگری تھا اور دلی پہنچنے کے بعد ہم نے پایا کی وہ ٹیمپریچر تک پہنچا تو تین چار ڈگری پلپ کی ٹیمپریچر میں انکریز ہوتا ہے جو کہ کوئی ایسی رسک والی بات نہیں ہے وہاں جا کر کے ایپل بیج دیا جاتا ہے ایپل نگام کر دیا جاتا ہے وہ خریدار اس کو لے کر کے اپنے جو جو شاپ سے ہمیں پہنچا دیتے ہیں وہ اس کے بعد دن ون ویک ایپل کنزیوم ہو جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھی یہ پوری پروسس کیسے ایپل سی ایپل سے نکال کر کے اس کی واشنگ، کلیننگ، ڈرائنگ، گریڈنگ، پیکنگ، سٹیکنگ اور فائنلی لوڈنگ ان در ٹرک اور یہ دیکھئے ٹرک تیار ہے فائنلی ٹرک کو پرپان لگا کر کے رسی سے سب طرف سے باندھا جاتا ہے تاکہ رستے میں کوئی اگر برسات وغیرہ آئے تو اس سے بچائے جا سکے تو دوستو یہ تھی پورا لائیو ڈیمونسٹریشن پوری پروسس سی ای ایپل کا کولڈ سٹور سے نکالنے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرنا مت بھولیے اور آگے بھی دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل